تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیعصد کا مقصد اسلام کو فوقیت دینا اور حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں جب عالم کوئی سیاسی بات کرتا ہے تو عوام کہتی ہے مولویوں کا سیاست میں کیا کام ملہ کی دوڑ مسجد تک یہ جملہ آپ کو ان سیاستدانوں نے پڑھایا ہے کہ اگر مولوی سیاست میں آگیا اگر اس نے عوام کو قرآن اور حدیث کی صحیح رہنمائی کر دی تو ہمیں تو کوئی چارہ بھی نہیں ڈالے گا ہمیں تو کوئی ووٹ بھی نہیں دے گا اسی لیے پروپیگنڈا یہ کرو کہ مولوی کا کام آزان دینا نماز پڑھانا نکاح پڑھانا جنازہ پڑھانا طلاق کے مسئلے بتانا میراس کے مسئلے بتانا دمدرود کرنا تعویز کرنا ہے لیکن اب اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال لے وہ دور نہیں رہا عوام کو بھی سمجھ آگئی ہے علماء بھی اپنے فرض منصبی کو بخوبی سمجھ چکے ہیں تو علماء کو کہا جاتا ہے سیاست میں نہ آؤ اور تم سیاستدان مولوی بن کر فتوے دو مفتی بن کر فتوے دو مفسر بن کر قرآن کی منمانی تفسیر کرو تم مجتحد بن کر لوگوں کو دین کا مسئلہ بتاؤ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قائد عاظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے پاکستان بنایا تو ایک تقریر کی تم میں سے ہر آدمی ازاد ہے کہ وہ اپنے مندر میں جا کر عبادت کریں ہم اس کو مانتے ہیں ہم نے آج تک کسی ہندو کو مندر جانے سے نہیں روکا مندر میں عبادت کرنے سے نہیں روکا پاکستان بنے ہوئے 63 سال ہو گئے ہم نے تو نہیں روکا بلکہ 73 سال ہو گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم نئے نئے مندر بناتے رہو وہاں مندر بناوں جا ٹوٹل ہندو تین ہزار ہے اسلام آباد کے مضافات میں ٹوٹل ہندو تین ہزار ہے اور ان کے لئے پہلے سے کچھ مندر موجود ہیں وہ ویران ہیں اس کے باوجود ہزاروں سکوائر فٹ زمین گورمنٹ اس کو دے دس کروڑ دے چکے ہیں اور ایک عرب دینے کا منصوبہ ہے وہ بھی بیتلمان سے آپ کی میری زکاة اور ٹیکس ہے تو یہ اجازت ان کو کس نے دی آپ نے دیے ہم نے تو نہیں دی تو ہندو کی اکثریت بھی نہیں پہلے سے پڑے ہوئے مندر بھی ویران ہندو نے مطالبہ اور ڈیمانڈ بھی نہیں کیا کہ ہمیں اسلام آباد میں مندر بنا کر دو پھر بھی بنانا شرارت ہے یا نہیں اور آہستہ بولو شرارت ہے یا نہیں یہ ریاست مدینہ کی روح کے خلاف ہے یا نہیں اور پھر اس پر ماشاءاللہ خاجہ عاصف صاحب کا کہنا کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں آپ قرآن اور حدیث کی منمانی تشریح نہیں کریں ہم آپ کو روکیں گے یہ لوگ پھر کہتے ہیں یہ مولوی دین کے ٹھیکہ دار ہیں کیا کہتے ہیں مولوی دین کے تو سنو مولوی دین کا ٹھیکہ دار نہیں چوکی دار ہے مولوی دین کا ٹھیکہ دار نہیں چوکی دار ہے چوکی دار کا کام ہوتا ہے چور کو اندر آنے سے روکنا اگر وہ پھر بھی باز نہیں آئے تو ڈھنڈا مارنا انشاءاللہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی قسم ہمارے اکابر نے بھی کھائی تھی ہم نے بھی کھائی تمہیں اپنی منوانی کا موقع نہیں ملے تو میں آج یہ ثابت کروں گا کہ اسلام کہتا ہے قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ اسلام کو سارے مذائب پر فوقیت ہے سورہ توبہ کی بھی ہے سورہ صف اٹھائیس پہ پارے میں بھی یہی مضمون میں ریفرنسز کوٹ کرتا ہوں آن لائن پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے ہُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ اس اللہ نے اپنے اس رسول کو بیجا ہرایت کے ساتھ حق دین کے ساتھ اور حق دین اسلام اِنَّ الدِّينَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سورہ آلِ عمران تیسرا پارہ اور پھر کہا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَن جو اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ قَبُولَ نَي ہوگا وَوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا تیسرا پارہ آخری صفحہ سورہ آلِ عمران تفسیرِ رازی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ لکھتے ہیں قرآن کی آیت یُریدونا یہ چاہتے ہیں اشارے سمجھ جاؤ لِيُتْفِعُو نُورَ اللَّهِ کہ بُجَا دے اللہ کے نور کو بِعَفْوَاهِهِمْ اپنے مو کی پھونکوں سے وَاللَّهُمْ تِمَّ نُورِ اللہ اس نور کو بڑا کر رہے گا وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری لگے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند زن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسرِ قرآن تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم علمہ الكتاب اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر وہ دعا ایسے قبول ہوئی صحابہ فرماتے ہیں ہم میں ابن عباس سے زیادہ قرآن کی تفسیر سمجھنے والا کوئی نہیں تھا وہ ابن عباس کہتے ہیں تفسیرِ رازی میں لکھا ہے اتمامِ نور سے مراد اظہارِ دین ہے اللہ کا نور پورا ہوگا اس کا مطلب اسلام غالب ہوگا اسلام کو فوقیت ملے گی غلبہ ملے گا قوت ملے گی پاور ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی سناتا چلوں فرمایا لا يترک اللہ بیتا وبرن ولا مدر اِلَّا اَدْخَلَهُ حَزَدْدِينَ اللہ ہر کچھے اور پکے مکان میں اس کی کو داخل کر کے رہیں گے اسلام کو داخل کر کے رہیں گے کسی کو عزت دے کر کسی کو زلیل کر کے کسی کو زلیل کر کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں قرآن کی ایک آیت سنیں وَمَنْ اَزْلَمْ اس سے بڑا ظالم کون یہ من استفاہ میں انکاری یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کس سے افترال اللہ القذب جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَوَوَ يُدْعَا الٰلِ اسلام اور اپنے آپ کو مسلمان کہے اب اللہ کہہ رہا ہے میری منشاہ اسلام غالب وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنَا میں نے تمہارے لیے کیا پسند کیا جو اللہ پسند کرے مطلب وہ اوپر وہ اللہ کہہ رہا ہے میں اسلام کا غلبہ چاہتا ہوں اسلام کو فوقیت دو اور یہ کہتا ہے کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا یا نہیں صرف صرف موسیقی